نمشکار میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست رجنی سواگت کرتی ہوں مائی اورگینک گارڈن میں آج کچھ ٹپس اینڈ ٹریکس دیکھیں گے اور کیسے دیکھ بھال کرتے ہیں گارڈن کی اور میری گارڈن کے حال چال اپ ڈیٹ تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن ضرور دبا دیں تو یہ سب سے پہلا کام میں کر رہی ہوں کہ جہاں پر آپ کے پودھیں فول آکے ختم ہو گئے ہوں ان اینڈز کو کاٹ دیں اس سے پیڑ گھنا ہوتا ہے اور ایک آپ ڈال کاٹیں گے اوپر سے تو کم سے کم تین تو نکلیں گی ہی نکلیں گی دو یا تین اور اس طرح سے میں ان پودھوں کو جہاں فولوں والے پودھیں ہیں ان کو میں کٹ کر دیتی ہوں جہاں فول آ چکے ہوتے ہیں ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہ بوگن بھی لے آئے ہیں اور دھوپ اور پانی کی زیادہ ہونے سے تین مہینے لگ بک ہو گئے بارش ہوتے ہوتے تو یہ لیگی ہو گیا ہے اس کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے میں نے شیڈ میں رکھا ہوا ہے ویسے بھی دھوپ نہیں ہے بہت ہلکی دھوپ کبھی کبھی نکلتی ہے ہفتے میں ایک دو بار تو اس کو بھی کٹنا ضروری ہو گیا ہے جسے کہ یہ تھوڑا بوشی ہو جائے گھنا ہو جائے نہیں تو یہ اوپر کو بڑھتا رہے گا اور نیچے سے گھنا نہیں ہوگا ابھی اپنی انرجی نیچے سے اور ڈالیا نکالنے میں لگا دے گا پھر آتے ہیں کچھ سبجی اور فروٹس جو بھی آپ کے گارڈن میں ہیں ان میں کیڑوں کی ان دنوں میں بارشوں میں کیڑے بہت لگتے ہیں بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں تو پتوں کو اٹھا کے ضرور دیکھ لیں کیونکہ کیٹرپلر جیسی چیزیں اور میلی بگ اور جو بھی سپائیڈر مائٹس وغیرہ ہوتے ہیں پتوں کے نیچے لگتے ہیں ہمیں پتہ نہیں پڑتا جو بیمار پتے ہوں آپ ان کو ساتھ کی ساتھ کٹ دیں تو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بلکل بھی دوہ چھڑکنے کی ہم کیا کرتے ہیں کہ کئی دن تک دیکھتے نہیں پتوں کے نیچے اور بیماریاں پنپ جاتی ہیں اور پھر وہ بڑھ جاتی ہیں تو اچھا ہے دیکھتے رہی ہے اور ان کو کٹ کرتے رہی ہے اور یہ قدو کی بیل ہے پمپ کی نیانی کی یہ اپنے آپ نکل آئی تھی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتی آپ نے ضرور دیکھی ہوگی یہ چھوٹی سی میں نے اس کو چھوڑ دیا اس پہ پمپکن آنے لگے ہیں پر مجھے لگتا نہیں کہ یہ لگ پائے گا کیونکہ بارش اس کے اوپر کنٹینیوزلی ہو رہی ہے اور دھوپ کی کمی ہے تو فل اور فولوں کو دھوپ چاہیے یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی کریپر روز یعنی کی لطا گلاب کی یہ پینسل سے بھی پتلا تھا اور وہ سوری ڈال پر میں نے کٹنگ کی تھی تو میرا من نہیں کیا میں نے دو یہاں پر لگا دی تھی اس گروب بیگ میں اور اس طرح سے یہ مدر پلانٹ ہے جو میں نے ابھی دکھایا جس پہ فول آ رہے ہیں اس پہ بھی کلیاں ابھی گچوں میں فول تھے کچھ دن پہلے تھوڑی بارش ہلکی ہوئی تو کھلے تھے اس پہ فول پھر چلے گئے ہیں پھر کلیاں آ رہی ہیں اس میں بھی جہاں فول آ چکے ہیں یا اینڈ خراب ہو چکے ہیں ان کو میں ایسے اینڈ سے کٹ کر دوں گی اس میں بھی گھنے ہو جاتے ہیں جب بھی آپ پیڑ کو ڈالیوں کو کٹ کر دیں جہاں پر کلیاں فول کل کے ختم ہو گئے ہو ان کو آپ کٹ دیں تو یہ نیچے سے اور گروت کریں گے ایک میں سے وہی دو تین ڈالیاں تو نکلیں گے ہی نکلیں گے اور آپ کا پودا ہو جائے گا گھنہ تو اس طرح سے میں نے اس کو کٹ دیا ہے تو بارش زیادہ ہو رہی ہے اور تھوپ کم تو اس کی وجہ سے پودے پڑے پریشان ہیں یہ ناک چمپا ہے اس کو بھی یہ بہت لمبا ہو گیا تھا اس کو بھی میں نے کٹ دیا اس میں بھی گروتھ نکلا ہی ہے یہ تھک ہو گیا ہے تو اس طرح سے کٹنگ کر کے میں اپنے پودوں کو کرتی ہوں گھنہ اور یہ پپیتہ ہے بارش کی مار اس پر بھی ہے یہ مجھے لگتا نہیں سروائیو کر پائے گا کم سے کم پانچے پپیتے کے پیڑ میرے ان تین مہینوں میں مر چکے ہیں خراب ہو گئے اور گر گئے اپنے آپی یہ پپیتہ ہے یہ بھی پیلا پڑ رہا ہے زیادہ پانی تو کسی کو بھی نہیں چاہیے اور پانی پڑے تو دھوپ بھی نکلے بیچ میں تو ٹھیک رہتا ہے پر یہاں دھوپ نہیں یہ بھلا جو پپیتہ ہے یہ ایک اچھے سے سروائیو کر رہا ہے اچھا ہے کر پائے یہ سروائیو ڈٹا ہوا ہے جنگ میں ایک سپائی کی طرح اور اس پہ پپیتے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں ہنڈی پلانٹ پپیتے کا اور اس پہ کسی بھی اور یہ لمبائی بھی اس کی کافی ہے تو شاید کیڑے وہاں تک پہنچ نہیں پاتے اور پانی کیونکہ زمین پتری لی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر پتھر آس پاس کچھ ہو ایسا زمین میں مجھے پتہ نہیں پر یہ ٹھیک ہے اور یہ والا پپیتہ بچا کچھا یہ بھی بیمار ہے اور زیادہ بارش کی وجہ اس میں بھی کیڑے اور بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ دوہ ڈالنے سے اچھا ہے میں ان پتوں کو ہی کٹ کر دوں تاکہ یہ بیماری سپریڈ نہ ہو نئے پتوں میں کیونکہ دوہ ڈالتے ہی پانی میں بہ جاتی ہے رکی ہی نہیں پاتی اس لئے میں ان بیماریوں سے کیڑوں سے پریشان ہوں زیادہ بارش ہے اس لئے تو بیٹر ہے آپ پتوں کو کٹ کے نکال دیں اور نئے پتوں کو اچھے سے گروت کرنے دیں ایک یہ پپیتہ ہے یہ بھی بہت ہیلدی تھا میں نے شیئر کیا تھا یہ لوکی کی بیل آج میں آئی ہوں میں نے بیج ڈالا تھا تب اس کے بعد آج آئی ہوں کیونکہ ہاں کچھ ہے نہیں اور بارش ہوتی رہتی تو پیچھے کی طرف پیروں میں مٹی کی چڑھ لگتی ہے تو میں آتی ہی نہیں تو آج تھوڑا سا کھلا ہوا تھا تو میں نے سوچا دیکھ کے آتی ہوں تو اس کے اوپر کے پتے دیکھ رہے ہیں خراب ہو چکے ہیں اور یہ پرانے پپیتے ہیں جب بارش شروع نہیں ہوئی تھی تب سے اور اتنے بڑے بڑے خوبصورت پورے پیڑ پہ پتے تھے پر میں بتا دوں آپ کو کہ یہ پیڑ گر چکا ہے اور سارے پپیتے ٹوٹ چکے ہیں یہ صبح ویڈیو بنایا تھا میں نے اور شام کو میں نے رات کو دیکھا تو وہ گرہ ہوا تھا تو یہ پپیتے ختم ہو چکے ہیں میں نے مٹی لگا کے کھڑا کر دیا اس کو اور یہ لوکی کی بیل میں اس کو اوپر سپورٹ نہیں دوں گی بلکل بھی کیونکہ میں اس کو نیچرلی گروہ ہونے دوں گی اور یہ نیبو کا پیڑ ہے یہ بھی بیماری سے گرسیت دوائیاں اثر کرتی نہیں بارش پڑتی رہتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ بیمار ڈالوں کو پتوں کو کٹ کرتے رہے ہیں اور سمیں سمیں پر چیک اپ ضرور کرتے رہے ہیں چیک اپ جیسے ہم انسانوں کا ضروری ہیں ان پودوں کا بھی یہ بھی جیو ہے زندہ ہیں یہ بھی اور یہ لوک توری کی بیل پیلی پڑ چکی ہے اور یہ اپرا جتا اچھے سے گروہ کر رہی ہے اس پر فول بھی بہت اچھے آنا شروع ہوئے ہیں اس کی ٹی بہت اچھی بنتی ہے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی انٹی آکسیڈنٹ اور یہاں پر کچھ فرن لگے ہوئے ہیں کچھ گہدے لگے ہوئے ہیں ان پر بھی ابھی کلیاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں پر مجھے لگتا ہے کچھ دنوں میں آ جائیں گی اچھے طرح سے بڑھ رہے ہیں یہ پلنٹ اور یہ مرچ کے پودے ہیں اس میں ایک میں پانی رکنے کی سمسیاں ہیں تھوڑی سی مٹی میں اور پتھر بھی ہیں اس کے اندر کیونکہ میں نے مٹی بھری تھی تو پتھر بھی اس کے اندر شاید بھر گئے ہیں میں نے مالی سے بولا تھا اس ایک پیڑ کو تو اس نے گڑھ بڑھ کر دی ہے بگل میں یہ پودہ ہے یہ ٹھیک ہے ویل ٹرینڈ سوئل ہے اس کے اندر بارشوں میں ضرور دھیان رکھیں کہ آپ گملوں میں سے پانی نکلتا رہنا چاہیے اور اس جگہ پر بھنڈی تھی آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بہت اچھے سے گروت کر رہی تھی بھنڈیاں بھی کافی لگیں اور بعد میں فائنلی اس پر میلی بگ اتنا زور سے اٹیک کیا کہ وہ پودے ختم ہو گئے اور میں نے وہ کھاڑ کے فیک دی ہے تو یہ ٹماٹر ہیں چہری ٹومیٹو نکلتے رہتے ہیں ایک کٹوری صبح نکالے میں نے لگ بگ یہ ایک آدھ بچا ہوا ہے اور بھنڈیوں کی جگہ اب چہری ٹومیٹو اور گہندوں نے لے لی ہے تو کوئی بات نہیں نیچر ہے چلتی رہتی ہیں چیزیں ویسے میں پریشان بہت ہوئی تھی بھنڈی میری ختم ہو گئی ساری اور ابھی میں لگانے کی حالت میں بھی نہیں ہوں یہ کرشنا کمل میں نے پچھلی بارشوں میں لگایا تھا اس پہ بھی کلیاں آنے لگی ہیں اور بڑی بھیل تو آپ میری دیکھتے ہی رہتے ہیں ویڈیوز میں اس میں بہت سارے فول لگے ہوئے باقی کی پودے کچھ سربائیو کر رہے ہیں کچھ سربائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ قتم ہو چکے اور یہ ٹاور ایک سڈی جیسے ہی بنائی تھی میں نے لکڑیاں پڑی ہوئی تھی میرے پاس اور اس پہ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹرز لٹکا دیئے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت دیکھتے ہیں ابھی بارشوں کی وجہ سے فلارنگ تھوڑی حلقی ہے فول چھوٹے ہیں کیونکہ اس پہ بارش پڑتی رہتی ہے اس کو گرمی کی ضرورت ہے اور کم پانی چاہیے پورجلا کا اور موس روج کا اور اب یہ چڑیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے گانا سنا ہوگا تو تا مینا کی کہانی تو یہ وہی مینا ہے پر یہ لڑ رہے ہیں آپ لڑتی ہوئی ان چڑیاں کو دیکھی رہے ہیں یہ بس پچھلے آدھے پون گھنٹے سے لڑ رہی تھی تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں ایک چڑیا ہے بیچ آ رہے ہیں بار بار اور یہ دو میل چروٹے بولتا ہے نا وہ لڑ رہے ہیں تو آپ انہیں دیکھئے میں نے تو ان کو پوری فائٹ کرتے ہوئے دیکھا ایک دو بھار کوشش بھی کی آپ دیکھیں گے آگے اڑی اور پھر یہ لڑنے لگ گئی یہ چھوٹی نہیں رہی تھی لڑتے لڑتے پورے گارڈن میں بھاگ بھاگ کے لڑ رہی تھی تو کبھی تھک گئیں کبھی گر گئیں بس اس طرح سے تو آپ امید ہے آپ کو یہ ٹکس اور ٹریکس پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں موٹیویشن ملتا ہے آپ کے کومنٹس آتے ہیں تو پڑھ کے اچھا لگتا ہے ان کا آنسر دینا اور آپ سے جڑے رہنا تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اور ادھک جانکاری کے لیے اور اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے سٹے کنیکٹڈ تھانکس فور واشنگ